ایک بار پھر سرکھیوں میں چھائے نیتا جی ملائم سنگھ یادب بی جے پی آلہ کمان کے ساتھ نیتا جی یہ کیا کر رہے ہیں پی ایم موڈی اور راجنات سنگھ کے ساتھ ہوئی اہم ملاقات ملاقات کے بعد نیتا جی نے کہہ دی بڑی بات تو سپا میں سنسنی پچھلے دو دنوں سے بی جے پی کی رار جہاں سرکھیوں میں ہیں تو وہی نیتا جی ملائم سنگھ یادب بھی لگاتار سرکھیوں میں ہیں اور نیتا جی جہاں شوپال سنگھ یادب کو سپا کے ساتھ رہنے کے لیے منانے میں لگے ہیں تو وہی بی جے پی کی اندرونی رار سرکھیاں بٹو رہی ہے اور اس بیچ نیتا جی ملائم سنگھ یادب کے ساتھ جب راجنات سنگھ اور پی ایم موڈی نے ملاقات کی تو پھر سرکھیاں اور تیز ہو گئیں کہ آخر نیتا جی کے ساتھ پی ایم موڈی اور راجنا سنگھ کو ملاقات کی کیا ضرورت پڑی وہیں ملاقات کے بعد جب نیتا جی نے ایک بڑا بیان دیا تو اور سرکیاں تیز ہو گئیں اس سے بھی زیادہ راجنا سنگھ کی مسکراہت نے کئی اہم سنکیت دیئے بتائیں گے کہ پی ایم موڈی کے ساتھ ملائم سنگھ یادب کی ملاقات کا کیا مقصد تھا اور دونوں نیتاؤں میں کیا بات ہوئی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے پہلے آپ ضرور بتائیں کیا نیتا جی ملائم سنگھ یادب نے شہپال سنگھ یادب کو لے کر یہ ملاقات کی ہے یا پھر بی جے پی کی رار کو مٹانے کے لیے ملائم سنگھ یادب کو پی ایم موڈی نے ہز تک شپ کے لیے بلایا تھا آپ کی رائے کیا ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دراصل نیتا جی ملائم سنگھ یادب اور بی جے پی نیتاؤں کی ملاقات کا جب یہ فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو کئی سوال اٹھے سوال اس بات کو لے کر کے کہ ایک طرف بی جے پی سپا کو توڑنے کی کوشش میں لگی ہے تو دوسری طرف نیتا جی بی جے پی کے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں ایسا کیوں دراصل یہ ملاقات تو آل پارٹی میٹنگ والی تھی لیکن اس میں کئی اہم مددوں پر بات ہوئی اور نیتا جی کی رائے بھی مانگی گئی جس میں بی جے پی کے ویرود میں ویپکشی دلوں کی لامبندی بھی ایک اہم مددہ رہی اور بیٹھک کے بعد نیتا جی نے بھی کہا کہ سب کو صحیح یوگ دینا چاہیے حالکہ شوپال سنگھ یادب یا پھر بی جے پی کے اندرونی راہر کو لے کر چرچہ ہوئی یا نہیں اس کی کوئی جانکاری نہیں ملی ہے لیکن ویرودی دلوں کا سخت رخ جو دکھائی دے رہا ہے اس کو لے کر چرچہ ضرور ہوئی اور نیتا جی کی رائے پرمکتہ سے جانی گئی بیرو ریپورٹ میڈیا حل چل بیرو ریپورٹ موسیقی